رہے توڑھرین دی آپ حضرات کے اور خاص طور سے آپ کے جو گوٹو لرننگ کے ہمارے برادر ارتضا جعفری ہیں ان کا شکریہ کہ اس دور میں خاص طور سے کہ جب کتابوں کی طرف توجہ کرنا جو ہے وہ کافی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی نایاب قسم کی عوبی ہے کتابوں کی طرف توجہ کرنا یا کتابوں کو پڑھنا یا کھنالنا تو اس دور میں بڑی اچھی کاوش ہے کہ مومنین کو خاص طور سے کتابوں کے مطالعے کی طرف متوجہ کیا جائے اور اس میں جو ہماری کچھ کوششیں ہیں ظاہرہ کے ہم بھی اور جیسا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے باقر حسن تھا آپ نے باقر بھائی نے فارم کی ہے اور اس کے انڈر میں کئی میگزینز بھی پبلش کیے ہیں چلڈرن کے بھی بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی کچھ میگزینز تو اس قسم کی کوششیں ایسے مخلصین افراد کر رہے ہوتے ہیں اور انفورچنٹلی جو حقیقت ہے حقیقت حال ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوششیں بہت زیادہ باراور نہیں ثابت ہو رہی ہیں اور ہمارے اندر شاید کوئی ایسی کوتہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی قوم کو متعلق کی طرف اور متعلق کے ساتھ ساتھ کچھ اہم موضوعات پر تحقید کی جانب مائل کرنے میں نسبتاً ناکام ہو رہے ہیں تو بہرحال آپ کی اس کوشش کا بہت شکریہ اور مجھے دعوت دینے کا بھی بہت شکریہ انشاءاللہ جو وقت میرے پاس ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ مطالب یعنی صرف کتاب کے حوالے سے نہیں بلکہ میں اس چیز کا موقع موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتیں کیونکہ انشاءاللہ اندہ بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے ریکارڈنگز بھی سنیں گے تو ایک بہت اہم موضوع جو ہمارے لیے کافی ناشناس ہے یعنی انریکگنائزڈ ہے اور وہ معنی اخلاق ہے اخلاق در اسلام کا معنی یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر بڑی کم گفتگو کی جاتی ہے اور اس کا معنی بہت ہی رونگ پرسپیکٹیب میں لیا جاتا ہے تو میں اس کا بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے اخلاق کے معنی پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور جو کتاب کے اندر جو موضوعات ہیں ان کو جس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے اس کا ایک اوور بیو آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ اور باقی خدا ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے علم و معرفت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکیں تو کتاب جیسا آپ کے علمے ہیں اور میں نے اس ٹائٹل پیج کے اوپر اس سورہ قلم کی اس آیت کو آپ کے سامنے نقل کیا ہے کہ جہاں سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب رسول پاک کو خدا آپ کی سیرت کو بیان فرما رہا ہے اس سورہ قلم کی آیت ہے کہ جب حضور کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہاں پر آپ کی جو مین فیچر ہے آپ کی ذاتِ گرامی کا وہ خلقِ عظیم کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس بات کو بیان کرنے والا یا اس جملے کو بولنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ خود خالقِ کائنات ہے خود رب العالمین ہے تو یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے یعنی خود حضور کے لیے کہ خلقِ عظیم پر فائز ہونا اور ہمارے لیے ایک بہت زیادہ تھوٹ پرووکنگ سینٹنس ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کی بنا پر خدا ایک انسان کی تعریف کرتا ہے ستائش کرتا ہے اس کو عظمت کے ساتھ یاد کر رہا ہے تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اس صفت یا اس اٹریبیوٹ کی طرف توجہ کریں ہم بھی اس عمر کی طرف اپنے فوکس کو مبزول کریں کہ خلق کیا چیز ہے اور یہ خلقِ عظیم کا معنی کیا ہے جس کی بنا پر انہیں خدا رسول کو اس لقب کے ساتھ یاد کر رہا ہے تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کیپشن اور سرنامہ ہے ایک انٹینٹ کے جس کی بنا پر یہ بات یہ مطلب کتاب لکھنے کی میں نے کوشش کیا خدا نے توفیق دی اور ظاہر ہے کہ آپ اگر کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی چیز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں چاہے ان رائٹنگ ہو یا کوئی کسی اور فارم میں آپ اس کو پروڈیوس کرنا چاہیں تو وہ بات آسان نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ دقیقت اور محنت اور تحقیق اگر آپ کوئی بھی ایک میاری سٹف پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کافی دقیقت مانتا ہے محنت طلب کرتا ہے اس کتاب کا یہ فرنٹ اور بیک ہے اور میرا خیال ہے کہ میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھوں گا کہ آپ جو ٹیکسٹ ہے اس میں جو about the book اور about the author ہے کہ وہ آپ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے تو اس کی تھوڑی تفصیل میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا لیکن اس میں ایک بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں ملورن میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر جس کے مین روح روان ہمارے باقر بھائیں ہیں کہ جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مومنین میں کتاب بینی کو فروغ دیا دائے تو آپ لوگ تھوڑا سا truth seekers foundation یعنی جو جو لوگ بھی اس کو سنیں اور جانیں تو وہ truth seekers foundation کی ویب سائٹ کو دیکھیں اگر ہو سکے تو میمبرز بنیں اپنے سیڈیشنز دیں کہ ہم اس چیز کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں کنٹریبیوٹ کریں اگر اچھے آرٹیکلز لکھے لا سکتے ہیں تو ابھی تک تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک mainly non-profit organization ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی پیسے کمائے جائیں تو اس کی جو پبلکیشنز ہیں وہ سب بھی اس میں پوری کوشش یہی ہے کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر اٹیمت ہو اور بنیادی کاوش اور دعا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ فقط سننے اور سنانے والے کلچر سے نکل کر جو ہے نا وہ مطالعے اور تہتیق والے ایک پورے نظام کو introduce کریں اور اس کو promote کریں ٹھیک ہے تو یہ book کا title اور اس کا تعارف اب میں تھوڑا ساپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ contents جو ہیں وہ ہمیں یعنی contents میں کیا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کتاب جو ہے اچھا اور اس میں اگرچہ کہ میں گفتگو اردو میں کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ میں خیالے کافی لوگوں کے لئے convenient بھی ہے اور presentation میں بھی آسانی رہتی ہے کہ اگر میں اس کو انگریزی میں آپ کے سامنے highlight کر دوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بہت مقام مقامات پر جب کسی بھی خاص طور سے دینی موضوع پر بات کرتے ہیں یعنی ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں ہم اہلِ بیت کی بات کرتے ہیں ہم ایون اخلاقیات کیا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارا جو زیادہ زور ہے وہ اس کی اہمیت یا فضیلت بتانے میں سب ہو جاتا ہے یعنی قرآن کے کیا فضائل ہیں قرآن کی قرآن کے کیا ثواب ہے قرآن پڑھنے سے آپ کو کتنے جنت میں درجات ملیں گے اخلاق کی سگنفیکنس کیا ہے یہ اتنی جگہ خوب ہے یا ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ اہلِ بیت اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر فضائل بیان کرنے پر ہمارا زور ہوتا ہے لیکن وہ اصل مقصد جو اس کے بیونڈ ہے کہ یہ تمام کی تمام حقائق یعنی اسلام ہو یا اہلِ بیت ہو یا قرآن ہو یا دین ہو اس کا بنیادی مقصد ہماری زندگیوں کو بیڈ کرنا ہے ہماری زندگی کی تعمیر ہے انسانی معاشرے کو پروان چڑھانا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا ایک پورا فریم ورک آپ کو بنانا پڑے گا جس میں آپ کو سب سے پہلے فنڈیمنٹل کنسپٹس جو باقاعدہ آپ کی زندگی اور پرسنالیٹی کو شیپ اپ کریں ان کنسپٹس کو اجاگر کرنا پڑے گا ان کو ہائلائٹ کرنا ہوگا ان کو اوپر نانا ہوگا ان کو پروموٹ کرنا ہوگا ان کو لوگوں کے سامنے بطور انسینٹیو اور موٹیویشن رکھنا ہوگا تب جا کے آپ کو قرآن اور اہل ویعت اور دین اور اسلام کا کوئی فائدہ ہوگا اگر ہم ساری زندگی ان کے فضائل اور مراتبی بیان کرتے کر کے سرف کر دیں تو خالی لوگ جو ہیں یا مسلمین اور مؤمنین جو ہیں وہ ان کی اپریسییشن تو کر رہے ہوں گے کہ ہاں ایک چیز ہے جو بہت قابل قدر ہے لیکن اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے وہ میری زندگی پر کس طریقے سے اثر انداز ہوگی اس کو ماننے کے بعد میرے اندر کس قسم کی تبدیلی آنا چاہیے یہ کچھ نہیں پتا ہوگا تو یہاں پر جو بنیادی طور سے کوشش ہے وہ فضائل اخلاق کی نہیں ہے اس کتاب کو لکھنے میں کہ اخلاقیات کی فضیلت کیا ہے یا importance کیا ہے یا significance کیا ہے بلکہ یہ کہ اخلاقیات کے بنیادی جو postulates ہیں وہ کیا ہیں کیسے بنتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے میں یعنی کوئی ایسا مواد سامنے رکھا جائے کہ جو ہماری مدد کرے وہاں تک پہنچنے میں وہ سب کچھ بننے میں تو بہرحال اس اعتبار سے یعنی کہ یہ جو بک ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ پریکٹیکل ہے آپ کو پریکٹیکل انسائٹ پروائیڈ کرتی ہے انٹو دا اسلام مورلز نہ کہ فقط اس کی فضیلت یا فضیلت کے بارے میں تو میں نے تقریبا گفتگو کی ہی نہیں ہے یا اخلاقیات کی فضیلت کی تو بہرحال یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے اور زیادہ مشکل ہا جاتا ہے کہ اگر آپ بات کو عام فہم رکھنا چاہیں یعنی اس پیرائے میں رکھنا چاہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن لیں اور سمجھ لیں تو اسی وجہ سے اخلاقیات کی گفتگو کو ایک تھیورٹیکل ڈسکشن کے طور پر ہم نے نہیں رکھا بلکہ اس کے لیے ایونز اور واقعات اور سٹوریز اور ان سب چیزوں کو ذریعہ بنائیں کہ تاکہ وہاں سے یعنی یہ خود قرآن کریم کے بھی اسلوب ہے اسلوب بیان ہے کہ قرآن نے جب بہت زیادہ واقعات نقل کیے ہیں اور بہت سارے انبیاء کے اور ایون غیر معصومین کے بھی واقعات کو نقل کیا ہیں تو وہ قلی سٹوریز نہیں سنائی ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے حقائق زندگی کو اجاگر کیا ہے تو ہم نے اس کتاب کو اب آپ یہ اگر پوچھیں تو میں اس کا بہت ہی کلیر جواب تو شاید نہ دے سکوں لیکن پریفیس میں میں اس کی وجوہات لکھی ہیں کہ تین مختلف سیکشنز میں اس کتاب کو ہم نے تقسیم کیا ہے پہلے سیکشن میں ہم نے اچھا اب یہاں پر ہم لفظ سٹوری استعمال کرنے پر تقریباً مجبور ہو رہے ہیں لیکن آپ سٹوری کا معنی داستان اور کہانی نہ لینے گا بلکہ اسٹوری کا مطلب ہے واقعات اسٹوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو گزر گئی ہے اس کے واقعات کو جب ہم دہراتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو وہ تقریباً ایک داستان کی شکل لے لیتی ہے کہ وہ ابھی ہمارے سامنے وہ واقعات لائیو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز ایکچول ہے ریال ہے true ہے کہ کوئی چیز واقعات کی تو وہ گیارہ سمجھ لیں کہ اس کے گیارہ چیزیں ہیں یا گیارہ ایونٹس یا سٹوری ہیں ایکچول گیارہ میں سے دس جو ہیں وہ واقعات ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے یعنی اس اعتبار سے آرٹیکل ہے کہ موت پر وہ چھوٹا سا مضمون ہے لیکن امیر المؤمنین علی ابن طالب علیہ السلام کہ امام علی نے جو کچھ بھی موت کے بارے میں بیان فرمایا اور پھر آپ کے وقت انتقال کے ایک منظر اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا تو اس لحاظ سے وہ بھی ایک نیریٹیو سا بن گیا لیکن وہ ایک اس یعنی دو تین چار صفحے اس میں جو سب سے زیادہ لندی آپ کے نیریٹیو ہیں وہ حضرت ابو ذر پر کہ ایک یہ بھی گفتگو یا یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جناب ابو ذر رضوان اللہ علیہ ان کی شخصیت جو ہے اسلامی تاریخ میں یا اسلام آپ سمجھ لیں کہ جو ہدایت کا نظام ہے اس کے اندر ابو ذر کی ایک بڑی اہمیت ہے لیکن انفورچنٹلی کہ دوسرے طرف سے تو شاید اتنا زیادہ زور نہ دیا جاتا ہوں لیکن ہم بھی باوجود اس کے ابو ذر جو تھے وہ امام علی علیہ السلام کے مخلص ترین شیعوں میں سے تھے بعد از اصحاب پہ امبر ہونے کے لیکن ہم بھی ابو ذر کی زندگی پر بہت زیادہ توجہ نہیں کرتے تو میں نے اس میں جو نمبر ٹو ہے وہ جناب ابو ذر کی پوری لائف ہسٹری جتنی ہمیں پتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پوری لائف ہسٹری جو ہے وہ مختلف مختلف سیگمنٹ کو جوڑ کے ہی بنانے کی افرٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی ایک کوئی کنسائس یا ایک اس میں پیرائے میں آپ کو نہیں ملتی تو وہ اس طریقے سے دس ہیں جو تھوڑی ڈیٹیل ہیں ایک آرٹیکل ہے اور ہم نے ہر سٹوری کو بیگننگ میں ہی لکھ دیا کہ یعنی یہ جو سٹوری آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کس صفت اور کس اخلاقی پہلو کو اجاگر کر رہی ہے اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سیکشن ہے اس میں ہم نے شورٹ سٹوری رکھی ہیں آدھے پیج سے لے کر ایک صفحے تک کی لیکن وہ اس طریقے سے انتخاب کیا ہے ان کا کہ اس میں کوئی گہرہ معنی پوچھی دا ہے اور سٹوری کا کانٹنٹ کم ہے لیکن اس کے اندر جو مورل ہے اس کی ایکسپلوریشن اور ایکسپلینیشن اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ جب میں آگے جا کے وہ سیکشن کو الگ ہائلائٹ ایسی ہیں جن کو ہائلائٹ اور فوکس کیا گیا ہے اور تیسرا اور آخری سیکشن اس میں قرآن سٹوریز پر بات کی گئی ہے لیکن ایک انیلیٹکل ویو پوائنٹ کے ساتھ یعنی ان کو خالی نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کی ایک کافی حد تک تھورو انیلیسس پریزنٹ کی گئی اور وہ جو دو قرآن سٹوریز ہیں جن کو منتخب کیا گیا ہے فور ڈسکشن انیلیسس وہ ان میں سے ایک اصحاب اہف پر ہیں اور دوسری تعلوت بمقابلہ جالوت تعلوت اور جالوت کا جو ایک وہ تھا جو جہاد ہوا تھا مجاہدہ ہوا تھا مقابلہ ہوا تھا جو یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت اہم رخ ہے موڑ اور جس کو قرآن کریم نے بھی کافی تفصیل سے میان کیا تو وہاں پر یعنی قرآن کے دو سٹوریز کے بارے میں ہم نے آخری تیسرے سیکشن میں بات کی ہے یہ جیسے میں آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا کہ میں اگر اس کے اپنے کتاب کے موضوعات کو بیان بلکہ تقریباً مس ڈیریکٹڈ ہو جائے گی اس میں جو ہمارے پاس جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے اخلاق اور اس کے معنی کو سمجھنے میں وہ یہ ہے کہ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اچھا بیہیویر اخلاق کا مطلب ہوتا ہے گوڈ ایٹیٹیوڈ دوسروں سے جھک کر ملنا توازوں سے ظاہراً ملنا مسکرا کے بات کرنا یہ اچھے اخلاق ہیں لیکن شاید شاید ہی کوئی ڈیفینیشن اپنے اصل معنی اور مطلب سے اتنی دور ہو جتنا کہ اخلاق کے معنی سے یہ تعریف دور ہے کہ گوڈ بیہیویر اور وہ بھی اپیرنٹ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس معنی کو بیان بھی کر دوں اور یہ محفوظ ہو جائے آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ اور اس سے اوپر ہم نے اس کی اخلاقیات کی اہمیت کو جاگر کرنے کیلئے رسول قدا قول بھی آپ کے سامنے نقل کیا کہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں رسول فرما رہے ہیں کہ میری بعصد کا مقصد یعنی میرے انسانوں میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کس بات کو میں کمپلیٹ کر دوں مکار مل اخلاق مکارم کا مطلب ہے جن میں کسی قسم کا گھٹیا پن اور پستی نہیں پائی جاتی وہ چیزیں کریم ہوتی مکارم الاخلاق وہ اخلاق جو کریم آنا ہیں ان اخلاق کی تمامیت اور ان کو مکمل کرنے کے لیے خدا نے مجھے مبوض کیا تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنی فنڈمنٹلی امپورٹنٹ بات ہے کہ اخلاقیات کو اونربل بنانا اور ان کو اپنی ذات میں پریزرف کرنا یہ بیستے پیغمبر اکرم کا بنیادی مقصد ہے خود حضور کی زبان سے ٹھیک ہے تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے لیکن ظاہر ہے کہ اہمیت تو ہم اس وقت اس کو اجاگر کریں گے نا کہ جب ہم اس کے معنی کو سمجھیں گے کہ اخلاق کہتے کس کو نہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ فلو چارٹ ایک بنایا کہ انسان یعنی ہیومن بینگز جو ہیں ان کی جو شخصیت ہے یا جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو دو پلینز پر وہ اگزسٹ کرتے ہیں یا لیو کرتے ہیں ایک ظاہر اور اپرینٹ کہ جس میں یعنی ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ آوٹ ورڈلی نظر آتے ہیں آپ کہاں کہاں پر نظر آتے ہیں آپ کہاں کہاں پر حرکت کرتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں انٹر ایکٹ کرتے ہیں اپنے خاندان اور فیملی کے لیول پر جو آمال آپ انجام دیتے ہیں مختلف کام آپ کر رہے ہوتے ہیں صبح سے رات تک جو معاملات آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ ان میں انوال ہوتے ہیں اور اگر آپ دیندار اور مسلمان ہیں ظاہر ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ جو دین کے نام پر جو عبادات اور ایکٹس آف ورشپ جو پرفرم کرتے ہیں یہ ایک انٹشل یہ خلاصہ ہے آپ کے ظاہر کا یہ آپ کے یہ وہ چیز ہے جو آپ میں نظر آ رہی ہوتی لیکن آپ فقط اپنے ظاہر پر اگزس نہیں کرتے آپ کا ایک باطن بھی ہے آپ کے ایک ہیڈن ورلڈ ہے آپ کے اندر ہیڈن بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کی ذات میں ہیڈن کیوں ہیں یعنی باطن کیوں ہیں اس لیے کہ دوسرے کو نظر نہیں آتے دوسرا اس کو ڈریکلی نہ دیکھ سکتا ہے نہ observe کر سکتا ہے نہ پرسی کر سکتا ہے وہ کیا ہیں جو آپ کے باطن میں ہیں نمبر ایک تفکرات آپ کی ریزن آپ کی تنکنگ اس کا جو بھی پیٹرن ہے وہ آپ کے اندر ہے احساسات اور جذبات آپ کے فیلنگ آپ کی اموشن یہ آپ کے اندر ہیں آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی معاملات اور عمال انجام دیتے ہیں وہ آپ کی ذات میں تجربات یا ایکسپیرینسز کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں وہ آپ کا باطن ہے آپ کے ایکسپیرینسز حقیقتا آپ کے زندگی نہ ہو آپ کی یاد داشت لیکن وہ باطن کا حصہ تو انسان جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان دو پلینز پر اگزس کرتے ہیں ظاہر اور باطن اور دونوں کے اندر ایک مسلسل حرکت اور حلچل مچی بھی ہوتی ہے اور جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر یہ اور تشکیل کرتے ہیں اس کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کو بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں یا اس بات کا خوج لگانا چاہیں کہ میری اور آپ کی شخصیت پرسنیلیٹی میرا true self کیا ہے تو وہ define ہوتا ہے میری qualities اور attributes اور characteristics سے یعنی میرے سپات اور خسائل سے اور یہ صفات اور خسائل دنیا کی زندگی میں ظاہر ہوتے بھی ہیں اور بہت سارے انسانوں کے لئے چھپے بھی رہ جاتے ہیں لیکن یہ کہاں پر کھل کے ظاہر ہوں گے کہاں ان کا چھپا ہونا ممکن نہیں رہ پائے گا مرنے کے بعد قبر میں اور بالکل open up یہ ہو جائیں گے اپنی تمام manifestation کے ساتھ عالم آخرت اور قیامت ٹھیک ہے تو انسان کی شخصیت جو اس کے ظاہری اور باطنی تمام چیزوں سے مل کر بنتی ہے وہ شخصیت define ہوتی ہے اس کی صفات اور خسائل سے attributes and qualities سے اور ان attributes اور qualities کا نام اور معنی انسان کا خلق اور اخلاق وہ صفات جو میری ذات اور شخصیت کو define کرتی ہے definitive اس کے لئے جن سے میری شخصیت define ہوتی ہے یعنی کہ جیسے اس میں ایمان تقوی صبر شکر یہ deep down انسان کے نفس کی qualities ہیں اور یہ اخلاقیات کو بناتی ہے ٹھیک ہے تو یہ معنی اس کا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے ورنہ ہم ہمیشہ غلط سمجھتے رہیں گے کہ جب رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کی تعمیر کی تتمیم کے لئے بھیجا گیا ہوں تو مکارم اخلاق سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا مکارم اخلاق کا آپ یہ معنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس لئے مبوس کیا گیا ہوں تاکہ لوگوں کی ذات کو ان صفات سے مزین کروں جو باکرامت ہوں جن میں کسی قسم کی لعامت یا پستی یا گھٹیا پن نہ پایا جاتا ہو ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے اخلاقیات کو سمجھنے کے لئے اب اس ہم نے آپ کے سامنے ایک بنیادی رکھ دیا یعنی کہ یہ تھیم ہے اس کتاب کی جس کی بنیاد پر اگر پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ مکارم اخلاق کی تعالیم اور تربیت جو ہے وہ میری نبوت کے موسٹ فنڈیمنٹل اوبجیکٹیوز میں سے ایک ہے تو پھر وہ لوگ جو رسول خدا کے شاگر بننا چاہتے ہیں اہل بیت کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ قرار پاتی ہے کہ وہ بھی انسانوں کو مسلمانوں کو مکارم اخلاق کی تعلیم و تربیت دیں اور کریں یہ بیسک تھیم جس کے تحت یہ ایک ظاہر ہے کہ مجھ حقیر انسان کی ایک کوشش ہے خدا اس کو قبول کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ مومنین کے لئے فائدہ من بنا انشاءاللہ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو بس یہ تین جو سیکشن ہیں ان کا ایک اوور ویو دیتا چلوں بس کہ جیسے ہم نے کہا کہ پہلا سیکشن جو ہے جس میں دس سٹوریز اور ایک آرٹیکل ہیں تو وہاں پر جو بنیادی اخلاقیات ہیں یعنی صفات اخلاق سے مراد صفات ان صفات کی بنیاد کیا ہے نمبر ون کہ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی اچھی صفت کو اپنے اندر پیدا کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے اندر جاہلیت اور اسبیت پائی جاتی ہے یعنی جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ میں حق کو اگنور کر دیتا ہوں بیزڈ آن پرسنل ریفرنسز یا قوم اور قبیلے کی یا پابندیاں یا ان کی فیوریٹیزم جہالت جس کو کہتے ہیں جہالت اور عصبیت اگر نعوذ باللہ میرے اخلاق میں کیونکہ اخلاق اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں تو میرے اخلاق میں اگر یہ بری صفت موجود ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس جہالت یا عصبیت کی بنیاد پہ کرتا ہوں تو پھر تو نہ سچ کو اور حق کو کبھی مان پاؤں گا اور نہ اس کے مطابق اپنے اندر صفات پیدا کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ جو سٹوری ہیں سپیشلی نمبر ون ٹو وغیرہ جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ تقوی تقوی الہی کے بعد پیدا کرنا یعنی تقوی الہی کو حاصل کرنا اور اس کے کیونکہ یہ رحمت خداوندی کو پانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے تقوی الہی اولین شرط ہیں اور پھر اس کے بعد ولایت معصومین علیہ السلام کہ ولایت معصومین علیہ السلام کے اندر دونوں باتیں آتی ہیں یعنی محبت بھی اور اتباع اور اطاعت بھی یعنی ولایت معصومین ان دونوں چیزوں سے مل کر بنتی ہے کہ جس کے اندر ایک محبت بھی ہوتی ہے قربت بھی ہوتی ہے لگاؤ بھی ہوتا ہے اور وہ قربت اور لگاؤ آپ کو معصومین کی صیرت پر چلنے اور ان کی اتباع کرنے پر آمادہ کرتا مجبور نہیں آمادہ کرتا شوق دلاتا اور جو لوگ ولایت معصومین سے بہرامن ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا چیز گارنٹی ہو جاتی ہے کہ جو خدای ہدایت ہے خدای ہدایت کا فلو بغیر رکاوٹ کے ان کی ذات میں ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے لیے جنت کے رستے اب جنت ہر انسان کی مختلف ہے ہر انسان کی جنت کھانے پینے والی جنت نہیں ہے جس کو توفیق ہے جس میار کی جنت حاصل کرنے کی اس جنت کے راہیں روشن ہو جاتی ہیں یہ ولایت معصومین کا سب سے بڑا فائدہ ہے تو اس پر بھی ہم نے کئی واقعات نقل کیے ہیں جو ولایت معصومین کی اہمیت اور اس کی بزرگی اور عظمت کو یاد دلاتے ہیں تو اس میں یہ کوئی خاص نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ خالی یہی پڑھیں لیکن جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ خائلائٹ کرنا چاہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز یہ بات جو ہے نا آپ ضرور دیکھیں کہ یہ جو واقعات جن میں سے ایک موت کے بارے میں امام علی کے بیانات ہیں پھر یہ کہ یہ ایک بڑا بہت ہی یعنی نادر و نایاب واقع ہے جو کم ہمارے پاس بیان ہوتا ہے کہ یعنی گناہ جو ہیں وہ کتنی غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی میں سرائیت کرتے ہیں اور موجود رہتے ہیں اور ہم کتنا زیادہ ان سے غافل ہوتے ہیں یہ ایک بات جو اس واقعے میں بہن کی گئی ہے اور پھر یہ کہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا دین اور ایمان ہے نہ کہ مال اور دولت اور شہرت اور جاہ اور کاروبار ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت اچھا بہت خوبصورت واقعہ اس کے بعد جب ہم سیکشن ٹو میں آتے ہیں تو سیکشن ٹو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ادھر کم ہیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اور لیکن ان میں بھی ہم نے اب ایک نیکس لیول پر جاتے ہوئے کہ پہلے اس میں زیادہ فنڈیمنٹل لیولز کی اخلاقیات یعنی صفات کی بات ہو رہی تھی اس سے اوپر جاتے ہوئے زیادہ ہائر لیولز کے صفات اور اخلاقیات کی بات تھی کہ جن میں دو باتیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں پہلا یہ کہ یعنی یہ بڑا ایک قابل غور جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ بینیفیشل نولیج یعنی ہر نولیج آپ کو خائدہ نہیں دیتی ہر نولیج آپ کے لیے کارامت نہیں ہے اور زیادہ آپ دیکھیں گے نولیج کا بینیفیشل ہونا تو آپ اپنی آخرت یا ایٹرنل لائف کے پرسپیکٹی میں پہلے دیکھیں گے اور یقیناً دنیاوی زندگی کے بھی بینیفیٹ آپ دیکھیں لیکن بہت ساری نولیج ایسی ہوتی ہے کہ جو زیادہ تر یعنی جیسے بیٹھ کے واقعات پر گفتگو ہو رہی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا آج کل پولیٹکس پر باتیں ہوئے چلی جا رہی ہیں یا اس میں لوگ جو ہیں اپنے مطلب علم کے دریہ بہا رہے ہیں یہ بینیفیشل نولیج نہیں ہے تو انسان کو اور مسلمان کو سب سے پہلے جس بات کو ریکنائز کرنا چاہیے اگر وہ علم حاصل کرنے میں انٹریسٹڈ ہے کہ کون سا علم مجھے فائدہ دینے والا اور پھر دوسرا یہ کہ اس فائدہ دینے والے علم کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس تک پہنچا کہتے جائے تو اس حوالے سے ہم نے کئی جو اس میں واقعات ہیں ان کو نقل کیا چھوٹے ہیں مطلب آپ ان کو ایک لحاظ سے احادیث بھی کہہ سکتے ہیں لیکن احادیث بطور واقع تو وہ آپ کو یہ ایک بڑا اہم کیونکہ اخلاقیات کو بل کرنے میں علم کا قلیدی کردار اور دوسری جو بات ہے کہ اخلاقیات اس وقت تک آپ اپنے اخلاقیات کو کرامات کے لیول پر یعنی اونرابل لیول پر لے ہی نہیں جا سکتے جب تک کہ اس دنیا کی زندگی میں ہماری فکر پریپریشن فور آخرت نہ آخرت کے مقدمے کے طور پر اور اس تیاری کے طور پر نہ گزارے موت کو نہ یاد رکھیں موت کے لیے اپنے آپ کو نہ تیار کریں ہمارے اخلاق آلی ہوئی نہیں سکتے کبھی تو یہ سمجھ لیں کہ ایک نیکس لیول ہے کہ جس پر پھر بات کی اور اس میں بھی یعنی کہ ان سیون میں سے میں نے تین کو ریکمینڈ کیا ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان واقعات کو جواب پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی وہ دل پر اثر کرنے والے ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب سے خطاب تقریبا شہادت سے کچھ وقت پہلے جس میں آپ نے ان کے سامنے موت کی حقیقت کو بیان کی امام علی علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ کہ آپ اپنی جوانی کے دور میں یعنی یوت میں آپ کس قدر آخرت اور آخرت کی تیاری کے خیال سے یعنی یہ خیال آپ پر کس قدر غلبہ رکھتا تھا وہ ایک واقعہ ہے جو ہم نے وہاں پہ نقل کیا ہے اور آخر میں جو ہمارا آخری سیکشن ہے کہ جس کے بارے میں یعنی کہ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ پروفاؤنڈ ہے اس میں گہرائی ہے اور وہ قرآن کریم کے دو واقعات سے تفسیر آپ کہہ لی جائے لیکن تفسیر انیلیٹیکل اس کی جو تفسیر ہے اور انیلیٹیکل سے میری مراد یہ ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو لیتے ہیں ان کے معنی کو پک کرتے ہیں اور پھر اس معنی پر غور کر کے اس کی ڈیپٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو قرآن نے کہی یہ جملہ کہا اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اس کے اندر کیا بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے اور جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں بیان کی ہیں قرآن نے اس کا مجھ سے کیا ریلیشن بنتا ہے یعنی اگر آپ ظاہراً دیکھیں تو تالوت اور جالوت کا واقعہ حضرت دعوت کے زمانے کا ہے اور حضرت دعوت کا جو زمانہ ہے ایون وہ حضرت عیسیٰ سے بھی سات آٹھ سو سال پہلے کا ہے کم اس کم تو آپ سمجھ لیں آٹھ سو اور اب دو ہزار میں ہم آ گئے ہیں اور مست تین ہزار سال پرانا واقعہ ہے تالوت اور جالوت یا اصحاب کہب جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ اور رسول خدا کے درمیان کے ٹائم پیریٹ میں یہ لوگ تھے تو اتنے تدیم واقعات ہیں آج ہمارے لئے کہ جو قرآن کریم میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں تو کیا یہ اس زمانے قدیم کی کہانیاں ہیں جو بہت سارے لوگ خیال ہے عرب بھی کہتے تھے کہ یہ کہانیاں لے کر آگیا رسول خدا لیکن جن کو خدا نے توفیق عقل دی ہے وہ انہی واقعات میں سے انسانی زندگی کی گہری حقیقتوں کو اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہدایات کو حاصل کر پاتے ہیں تو یہ ہی یہ کوشش ہے کہ اس حوالے سے ان دو سٹوریز کو بیان کر کے اور اس میں سے جو ہمارے لیے ہدایت کے اور معرفت کے جو بنیادی لکات ہیں وہ کیا کیا مل سکتے ہیں اور ہم نے بھی اس کو بیان کرنے میں اسی طریقے کو فالو کیا ہے کہ جس طریقے سے کہ قرآن نے ہر قسم کی ہسٹری جوگریفی کیا جائے کہاں تھے کیسے تھے کتنے تھے کون لوگ تھے ان کی فوج کتنی بڑی تھی اس کے مقابلے میں فوج کتنی زیادہ تھی اور پھر وہ سارا جو ہسٹوریکل بینک گراؤنڈ ہوتا ہے یا جوگریفیکل ڈیٹیل ہوتی ہیں وہ سب کچھ بھی نہیں ہمیں نہیں پتا ضرور قرآن ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ امشن آف ہسٹوریکل اور جوگریفیکل ڈیٹیل تو ہم نے بھی اس قسم کی کسی کوشش میں جائے بغیر پوری کوشش قرآن کے لفظوں پہ رکھی اس کو سمجھنے پر اس کو ایکسپلور کرنے پر اس کو انپول کرنے پر اور یہ کہ الحمدللہ کافی سارے اس میں سے نکات اخص کی اور جیسا کہ آپ آخری سنٹنس میں دیکھ سکتے کہ اس کو میں نے تقریر میں بھی کم از کم دو تین دفعہ اس پر تقریر بھی کی کہ تعلوت کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے ظہور امام زمان کے حوالے سے اور اس کے اندر جو سٹیج بائی سٹیج جس طریقے سے کہ تعلوت کا مطلب نکلنا ان کا قیام کرنا اپنے شہر سے نکلنا مختلف مراحل سے گزرنا تو وہ بالکل آپ کو ایک ایک کر کے یہ بات سمجھ میں آدھاتی ہے کہ امام اللہ السلام بھی جب ظہور کریں گے قیام فرمائیں گے تو ان کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ پھر اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے اور ایک جو موسٹ سٹرینکنگ فیچر ہے کہ ہر مرحلے پر لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں یعنی جو لوگ تعلوت کے ساتھ نکلے تھے اس کا شاید ٹین پرسنٹ آخری مارکے میں بچے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ ہمارے لیے انلائٹننگ اور آئی اوپننگ ہیں یہ چیزیں جو ہمیں قرآن سٹوریز سے حاصل ہوتی ہیں تو یہ ایک خلاصہ تھا کہ یہ کتاب لکھنے کی کوشش اور سعی ہم نے کیوں کی اور اس کے پیچھے میں آئیڈیا کیا ہے اور جو چیز وہاں پر میں نے بہت زیادہ ہائلائٹ نہیں کی تو میں نے سمجھا کہ اس کو یہاں بیان کر دوں کیونکہ انشاءاللہ اگر یہ گفتگو ریکارڈ رہتی ہے اور اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں تو کم از کم وہ اخلاق اسلامی کے درست معنی کو سمجھیں اور پھر ان آیتوں یا ان حدیثوں کو غور کریں جن میں اخلاقیات پر بات کی گئی ٹھیک ہے تو بس یہاں یہ ہمارا ایک مختصر سا بیان تھا آپ کے لئے اس کتاب کے بارے میں اور انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات تو آپ حوصلہ اوضائی کریں اور سب سے بڑھ کر تو بات یہی ہوتی ہے نا کہ دیکھیں میں نے بھی جو کام کیا وہ اپنی آخرت کے لئے کیا کہ خدا اس کوشش کو قبول کرے آپ بھی جب سیکھنے کے لئے آئیں تو اپنی ذات کی تربیت اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لئے آئیں اور اس حوالے سے اگر ہم لوگ جیسے اگر ما شاءاللہ آپ جو گو ٹو لرننگ کا ایک سلسلہ ہے اگر یہ جو ہمارا ٹی ایس ایف کا ہے ہم لوگ جوائن ہینڈز کرتے ہیں اور ہم لوگ اس حوالے سے چیزوں کو تھوڑا آگے لے کے چڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھی ایک پر برکت مطلب پروگرس ہو جائے گی آگے کی طرف بڑھتے ہوئے انشاءاللہ ان راہوں پر چلنے کی جو خدا کو ہم سے راضی کر دیں اور جو حجت خدا کو ہم سے خوشنود کر دیں انشاءاللہ اور تمام مؤمنین و مؤمنات اور مسلمین و مسلمات کی دنیاوی اور اخروی پریشانیہ حل ہوں اور زندگی میں بہتر سے بہتر کامیابی نصیب انشاءاللہ اللہ محفر لعنی محمد و علی محمد و اچھل فرج موسیقی موسیقی